اسلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ ہیلنگ اجامہ کلینکس ہے میں ڈرکٹر اسمہ محمود اور آج ہم ڈسکاس کریں گے کہ اگر آپ ڈائٹ فالو کر رہے ہیں خاکیٹو ڈائٹ ہے لوک آپ ڈائٹ ہے پیلیو ڈائٹ ہے کوئی بھی اور ڈائٹ ہے تو اس کے اندر کیا چیز افیکٹ کرتی ہے جو ڈیٹرمنٹ کرتی ہے کہ آپ کا ویٹ لوز ہوگا یا نہیں ہوگا اور اگر ہوگا تو کتنی جلدی ہوگا کیا یہ اس چیز پر ڈیپینڈنٹ ہے کہ ہم کیا کھاتے ہیں یا یہ کہ کتنا کھاتے ہیں یا یہ کہ کب کھاتے ہیں یعنی کہ کس وقت میں کھاتے ہیں تو سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ کتنا کھاتے ہیں یعنی number of calories کس حد تک اہم ہے یہ بات ہم پہلے کر چکے ہیں کہ آپ کی جو number of calories ہیں وہ ایک حد تک ڈیپینڈ کرتی ہیں جیسے کہ اگر آپ کو میں اکثر لوگوں کو جب میں دیتی ہوں ڈائٹ چارٹ تو میں بتاتی ہوں کیونکہ اگر آپ کا ڈیلی ریکوائیمنٹ سے for example چودہ سو کیلریز ہے اور آپ نے لے لی پندرہ سو لیا آپ نے لے لی تیرہ سو کوئی فرق نہیں پڑے گا لیکن اگر آپ کی ڈیلی کیلورک ریکوائیمنٹ چودہ سو ہے اور آپ چوبی سو لے رہے ہیں یہ بارہل آپ کو یہ ہے کہ یہ زیادہ ہو گئی ہے ٹھیک ہے یا آپ کی ڈیلی کیلورک ریکوائیمنٹ چودہ سو اور آپ پانچ سو کے اوپر چل رہے ہیں یہ سٹارویشن موڈ میں چلی جائے گی تو بہت زیادہ آؤٹ نہیں ہو لیکن یہ ہے کہ نمبر آف کیلوریز ایک حد تک کاؤنٹ کرتی ہیں کہ اگر آپ ایک تھوڑی سی رینج اس اس اپروکسیمیٹلی رینج دوسرے نمبر پر دیکھتے ہیں کہ ٹائپ آف کیلوریز یعنی کہ آپ کیا کس قسم کے کھانے کھا رہے ہیں یہ کتنا ہے میں یہ بہت زیادہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی کیلوریز کس قسم کے کھانے سے آ رہے ہیں بہت زیادہ آپ کے پاس فیٹس کی قسم ہیں سیچوریٹڈ ٹیڈگ فیٹس ہیں انسیچوریٹڈ ٹیڈگ فیٹس ہیں ٹھیک ہے آپ کے پاس کاؤوئی ڈیٹس ریفائنڈ کاؤوئی ڈیٹس ہیں جو کہ بلکل امٹی کیلوریز ہیں اس کے اندر کوئی نیوٹریشن نہیں ہے اور ایسے بھی کاؤوئی ڈیٹس ہیں جو آپ کی صحت لیہ بہت مفید ہیں ٹھیک ہے اور ایسے بھی کابوائیڈیٹس ہیں جو آپ کی انسلین کو فوراں شوٹ کر دیتے ہیں اور دیر تک ریز رکھتے ہیں اور ایسے کابوائیڈیٹس بھی ہیں جو آپ کی شگر کو زیادہ کرنے کی بجائے کم کرتے ہیں ٹھیک ہے اور پلیٹو کے اوپر رکھتے ہیں تو یہ ہے کہ یہ آپ کے ٹائپ آف کیلوریز کس قسم کی کیلوریز ہیں یہ بھی میٹر کرتا ہے ایک کھاتا اور کیٹوجینک ڈائٹ کے اندر ہم وہی کھانے کھاتے ہیں جو کہ فیٹ فارمنگ ہارمونز یعنی وہ ہارمونز جو فیٹ بناتے ہیں ان کو کم کریں تو یہ ہے کہ کس قسم کے کھانے کھا رہے ہیں یہ سب سے زیادہ اہم ہے اور اس کے بعد نمبر ٹو کے اوپر یہ امپورٹنٹ ہے کہ کب کھا رہے ہیں آپ اس کے اوپر ریسرچ ہو چکی ہوئی ہے کہ کیا فرق پڑتا ہے انہوں نے بسکلی دو ہزار کیلوریز کا میل دیا لوگوں کو ایک کو بریکفست میں دو ہزار کیلوریز دی اور ایک کو ڈینر کے اندر دی اور یہ دیکھا گیا کہ آپ کا جو بریکفست والا گروپ تھا ان کا فیٹ لانس زیادہ تھا آز کمپیر ٹو جو ڈینر والا گروپ تھا اسی طرح آپ جیسے ون میل اے ڈے بہت کم لوگ فالو کرتے ہیں لوگ یہاں ٹو میل اے ڈے لے رہے ہوتے ہیں تو اس کے اوپر بھی ریسرچ ہو چکی ہوئی ہے تھری میل اے ڈے دیئے انہوں نے لوگوں کو اور تین مہینے کے لیے انہوں نے ان کو فالو کیا ایک ایک دن کی سٹیڈیز نہیں ہیں کافی ڈیٹیل سٹیڈیز ایک گروپ کو انہوں نے ایسے چودہ سو کیلوریز دیں کہ ان کا جو آپ کا جو تھا ناشتہ ان کا وہ سات سو کیلوریز کا تھا ان کا جو لانچ تھا یعنی دوپہر کا کھانا وہ پانچ سو کیلوریز کا تھا اور اس کے بعد ان کا جو ڈینر تھا وہ صرف دو سو کیلوریز کا تھا اسی طرح ایک دوسرا گروپ تھا اس کے اندر ان کا اس کا جو آپ ناشتہ تھا وہ انہوں نے دو سو کیلوریز کا رکھا لانچ جو دوپہر کا کھانا تھا وہ پانچ سو کیلوریز کا رکھا اور رات کا کھانا جو ڈینر تھا وہ انہوں نے سات سو کیلوریز کا رکھا اور یہ آپ کی تری منس کی جو تھی سٹیڈی تھی اور تری منس کے بعد ریزرٹس واقعی اسٹونشنگ اس لیے تھے کیونکہ نہ صرف یہ کہ جس کو جن لوگوں کو انہوں نے بریکفاسٹ میں سات سو کیلوریز دی تھی نا ان کا ویٹ زیادہ ریڈیوز ہوا بلکہ ان کا جو ویسٹ سائز تھا نا جو لوگ کہتے ہیں ہم تو توند کم کرنا چاہتے ہیں ویسٹ سائز جو اس گروپ کا بہت زیادہ کم ہوا جو کہ سبو ناشتے کے اندر زیادہ کالریز لے رہے تھے اور ڈینر کے اندر کم کالریز لے رہے تھے تو اگر تو آپ ون میلے ڈے کر رہے ہیں نا یا ایون ٹو میزے ڈے رکھ رہے ہیں تو اپنی کیلوری بریک اپ اور جو میرے پاس پیشنٹس آتے ہیں ان کو میں اسی طرح ہی ڈائیٹ چارٹ بریک اپ کر کے دیتی ہوں کہ مارننگ ون کی کیلوریز زیادہ ہوں اور نائٹ کے اندر جو ہیں وہ کم ہوں اگر ٹری میلز اڈے لے رہے ہیں تو کوشش کریں کہ آپ کی فیفٹی پرسنٹ کیلوریز اگر بریکفاسٹ میں ہو جائیں اور اس کے بعد تھرٹی پرسنٹ لانچ میں ہو جائیں اور ٹوینٹی پرسنٹ ڈینر میں ہو تو یہ بہترین بات ملے دے لے رہے ہیں تو کوشش کریں کہ وہ آپ کا بریکفاسٹ میں ہو جائیں تو بڑی اچھی بات ہے لیکن اکسر لوگ بریکفاسٹ نہیں کر پاتے تو کم از کم لنچ میں لے لیں ڈینر تک نہ لے گے جائیں اپنا بان میلے دے اس کے اپ کا ویٹ لوس جس لو جتنی محنت کر رہے ہیں ٹھیک ہے نا اتنی چیزیں چھوڑی ہم نے اتنی چیزیں چینز کی تو یہ ہے کہ یہ صرف ٹائمنگ کی وجہ سے ہمارے ریزلٹس اگر دیر سے آرہے ہے نا تو یہ اچھی بات نہیں ہے تو یہ ہے کہ یہ چند ایک ریسرچیز ہیں اور اچھا اس کے اوپر بھی ریسرچ ہوئی ہوئی ہے کہ یہ تو بھی اچھے کھانے کھا کے یعنی کہ گوڈ فیٹس گوڈ کا وارڈیٹس انہوں نے دیئے نا یہ سارے چودہ سو کیلوریز تھے یہ جنگ فوڈ نہیں تھا ایک ایسا بھی انہوں نے سٹڈی کی ہے کہ جس کے اندر انہوں نے ان کو کیکس بسکٹس ڈونٹس چوتے یہ دیئے یہ آپ بے شک سوگو لیں بے شک لیں رات کو ان سے آپ کا ویٹ گے نہیں ہوتا اس سے ویٹ لوس نہیں ہوتا یعنی کہ اگر آپ کیک بسکٹ براؤن برڈ وغیرہ لے کے تو اپنی ڈائٹ کر رہے ہیں اور پورشن سائز آپ نے ڈیوز کیا سمال میلز لے رہے ہیں تو تین مہینے میں آپ کا ویٹ جو ہے نا وہ گے نہیں ہوگا ریڈیوز نہیں ہوگا بلکہ جو آپ نے ڈیوز کیا نا وہ واپس آ جائے گا جلدی سے یہ ایک سچویشن ہے کہ جس کے جو جب بھی آپ کھائیں گے ٹائمنگ سے فرق نہیں پڑتا لیکن اگر آپ اچھا کھانا کھا رہے ہیں تو اس چیز سے بہت فرق پڑتا ہے کہ آپ اپنا اچھا کھانا صبح کے وقت کھا رہے ہیں کہ اچھا کھانا رات کے وقت کھا رہے ہیں اور اس کی وجہ ہے بیسکلی سرکیڈین ریدمیاں جس کو باڈی کلوک کہتے ہیں جو کہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ سورج کب طلوع ہوتا ہے کب غروب ہوتا ہے سورج کے طلوع ہونے کے ساتھ آپ کی باڈی چند ایک ہارمونز بناتی ہی بناتی ہے خاص سردی ہو گرمی ہو آپ رات کو اٹھتے ہو نہ اٹھتے ہو اس چیز سے ریپینڈنٹ نہیں ہے اور رات کو جب سورج غروب ہو جاتے تب آپ کی باڈی چند ایک ہارمونز بنانے بند کر دیتی ہے اور یہ بھی اس چیز سے ارسپیکٹیو ہے کہ آپ رات کو اٹھنے یا نہیں اٹھتے ہیں تو یہ کہ یہ دھیان رکھیں تاکہ آپ کے ریزرٹس اچھے اچھے جلدی جلدی آئیں اپنا بہت خیال رکھئے گا اندہ ملاقات ہوتی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ